اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جرامی تجھ پہ جرامی اے دعوت اسلام تیری حلوم بجی ہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی کے اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیں گے ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ اللہ حکرم عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ بابر مدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمان مدنی مذاکرے کا سلسلہ اللہ حکرم حمیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بزر یہ ٹیلی فون ایک اسلامی بھائی سے غم خاری اللہ حکرم رکنے شوئے کی بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش اللہ حکرم نگرانہ ہند مدنی کابینہ کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ہند کے شہر مدینہ تالعولیہ احمد آباد شریف میں قائم مکتبات المدینہ کا دورہ اللہ حکرم بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی بابن مدینہ کراچی کے مقامی اسپطال میں جا کر مریضوں کی اعادت اللہ حکرم پچھے پچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئے گے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ بابن مدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمان مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے جس میں شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علام مولانا ابو بلال محمد علیاس اطار قادر رضوی دامت برکاتم العالیہ اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں نیز گزشتہ شبی یہ سلسلہ ہوا اس دوران امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی پھولوں کو مبلغ دعوت اسلامی نے انگریز زبان میں ترجمہ کیا میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں کپڑے کا کاروبار کرنے میں میرے پاس یہ گز رکھا ہوا ہے جو خود و خود بینڈ ہو گیا موڑ گیا ہے تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اگر کوئی ناپنے طولنے میں تو اس میں شرع عذر ہمارے پر کیا لاغو ہوتا ہے یہ کہ یہ آپ کی اپنی طرف سے کوتا ہی ہے اگر یہ موڑ گیا تو اس کو سیدھا کر لیں اگر نہیں سیدھا ہوتا تو اس کو پھر وہ توڑو بھوڑ کر وہ کباری کیا حوالے کر دیں پورے پورا اٹھا کے مت دیتے ہیں کباری کو اور نہ پھر کہیں کوئی اور اس کو استعمال کرے گا غلط استعمال کرے ہو سکتا ہے اس کا تو احتیاطی سیم ہے کہ اس کو توڑو بھوڑ کر نیا لے لیں آپ تو بہرحال یہ کہ ایسے بات ایسے پیمانے ایسے ترازو استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کا کنفرم معلوم ہے کہ اب یہ درست ناپ نہیں کر رہا اور اسی کو اسی پیمائش کے ذریعے دے دینا یہ ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے اس طرح کریں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھیا کہ وہ تھوڑا سا اوپر ڈال دیا بھائے وزن کم ہے تو اندازے سے ڈال دیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اگر ایک کلو تے ہوا ہے تو ایک کلو ہی دینا پڑے گا یہ میٹر یا گز جو بھی تھا کسی نے بارہ میٹر وہ آپ سے مانگا اور آپ کو پتا ہے بارہ میٹر ناپ ہوں گا تو یہ آدھ پون گز کم ہو جائے گا بارہ کے اندر تو اب یہ کہ تھوڑا کپڑا اندازے سے زیادہ دے دیا یہ جائز نہیں ہے جبکہ ناپ کی بات ہوئی ہے تو پھر فل ناپ کر ہی دینا پڑے گا اندازے سے گزارہ نہیں ہوگا گناہ گار ہوں گے تو پڑے گزارہ کپڑے گزارہ کپڑا اللہ تعالی نے ہم کو وہ مرشد دیئے کہ جو مریدوں کا استقبال کرتے کے لئے بے قرار ہے مدری چینل کی سکریٹ پر لوگوں نے دیکھا کہ یہ مریدین کہ استقبال کے لئے اسکریٹ پر ہی ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کا استقبال کر پیارے باپا جب دنیا میں تیشف کر فرما رہے ہیں نزا کے وقت قبر میں اور حشر میں مات بولنا اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت ورکاتم العالیہ نے مختلف مقامات سے تشریف لائے علماء کرانے سے بھی ملاقات فرمائی آئیے اس کے بھی روپ اورور مناظر دیکھتے ہیں ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے اختتام پر خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامد ورکاتم العالیہ کے ہمرا سحری کی بھی سعادت حاصل کی عمل کا حجزبہ عطایا الہی دے شونتے تلاوت دے ضوطے عبادت رہوں با بزو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں کھا شیعانہ دعا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو اکدار سکرا ہو اخلاق اچھا ہو اکدار سکرا مجھے متقید بنایا مجھے متقید بنایا الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضا و دعوت بارکاتم العالیہ اپنے سینے میں امت کی محبت میں دوبا ہوا دل رکھتے ہیں اور کسی مسلمان کی تکلیف سنتے ہیں تو آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ نے پچھلے دنوں دعوتوں کے ہاتھوں لٹ جانے والے اسلامی بھائی کی بزر یہ ٹیلی فون غم خاری فرمائی اور انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لہذا مسئبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ڈاکوں کے لئے بھی خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے یہ ان کی آخری چوری ہو اور وہ توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں اور جن کا مال لوٹا ان کو واپس لوٹا دیں صوبائی مشاورت کی نگران جن کی امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ نے غم خاری فرمائی انہوں نے اگلے ہی ہفتے بارہ ماہ کا مدنی قفلہ تیار کر کے سفر کرنے کی نیت کی آپ کو چوٹیں بھی دیں زر بھی لگائیں لیکن اللہ کا کررہ دیں کہ آپ کی جان سلامت دیتی ہے بڑی مسئبت سے بج گئے ہیں ہمارے ہاتھوں ڈاکوں کا تو بس اصحیح ساتھ کتاب ہے اللہ تعالیٰ انڈاکوں کو ہدایت دے کہ وہ ان کی یہ وارگاب لگ رہے ہیں آخری اور یہ توبہ کر لیں اور جن جن کا لوٹا ان کو ادا کر لیں جو بھی دیگر حقوق ہیں وہ ادا کر کے حقوق اللہ بات نہ کریں دعوت سامی مبلد بن جائے آپ احمد رکھئے گا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیم دوکھر ٹینشن وغیرہ پہنچتا ہے کانتا بھی لگی جاتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے واقعی آپ کو تو بہت زیادہ تکلیمہ پہنچیئے ٹھیک تھا ٹینشن پہنچا اللہ صلاح کرو سبر بھی دے رہے ہیں انت کے لئے اور جو کچھ انہوں نے لوٹا اللہ صلاح اس کا نعمل بدل عطا فرمائے ہیں سبر کی جائے اللہ ایمان سلامت رکھے ہیں اللہ نے بھلا کرم ہے کہ اپنے باست ایمان کی نعمل ہے انہیں ایک مذر کا باقعہ آکھے ہیں وہ انکان چھوڑی ہوئی تو بعض لوگوں اس کے لئے حاضر ہوئے ازائرہ زم کے لئے ہندر بھی چلی ہے تو فرما کہ مجھ پر تو تین وجہ سے شکروادی ہو گیا اور نمبر ایک انسان آیا مال چورایا شیطان آتا اگر ایمان چھینٹا تو مجھا گیا تو ایمان محفوظ ہے اور ایک یہ کہ اس نے آدھا مال چورایا آدھا میرے پاس رہ گیا سارا یہ چورا جاتا تو مجھا گیا پھر یہ جان بچی گیا تو اس طرح انہوں نے اپنے مقام شکر بنایا کہ ہمین کے لئے وہ بڑی انہیں کے بلائیوں کے اسباب ہوتے ہیں ہمت رکھئے گا آپ مستر ہیں اور مستر کی دعا قبول ہوتی ہے مجھ گلا گا آپ کی بحثہ بخشت دعا ضرور کیجئے گا اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ رہا آپ کو ماشاءاللہ اپنے صوبائی ذمہ دارے الحمدللہ سمجھے آپ سب اس طرح بھائی مسلم لیے گا اور آپ اس تکلیف سے جان آپ کی بچ گئی اس کے شکرانے میں کافلہ دیں دیجئے گا بارہ ماہ کا بپا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ ماہ کا بھائی ہاتھو آگے ایک کافلہ اپنے اللہ کے ذائے سیار کریں سیار کرکے شکران احمد اس کو سفر کروا دیجئے انشاءاللہ عجیب اگلے جگہ سفر کر لیں انشاءاللہ کافلہ بنا کر انشاءاللہ انشاءاللہ جزا کرلہ تمیت خوش کر دیجئے الحمدللہ جزا کرلہ اسداء والو اسلام بھی گھر والو اسلام بھی اچھا کمر بھی درد کر دیجئے چاروں درد سے اپنے نیکیوں کی لٹ مار بچہ رکھی ہے چاروں درد سے اپنے نیکیوں کی لٹ مار بچہ رکھی ہے مار کھا کر بھی پیسے لٹا کر بھی کمر کا درد بھی اپنا کر اور پالا ہوگا گھنچن پالے ہوں گے سواب 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 اللہ تعالیٰ اصلاف تعالیٰ کا شکریہ بیماری بھی نعمت ہے سہت بھی نعمت ہے بیماری بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت ہے اب وہ بڑی نعمت کا اپنے مطلب حصول تجلی مرداشنی بیماری بھی مصیبت ہوں گی اللہ آپ پر آسانی کر دیں آپ تو سہتے کامل آگیران آپ کیا تھا مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے بیدون ملک سے تربیتی اجتماع کے لئے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اس دوران رکن شورا نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی کام کرنے کا ذہن دیا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیرے تمام بارہ روزہ جو کورس ہے تربیتی اجتماع یہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں جاری ہے الحمدللہ اور مختلف نشستیں اس کی ہو رہی ہیں دنیا کے کموں بیش 32 countries of the world اسلامی بھائی یہاں شریک ہیں اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر حل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مدنی مذاکروں سے بھی مصطفیز فرمارے ہیں نگران شورا بھی مدنی مشوروں سے اور مدنی پھولوں سے نواز نہیں آرہا کینے شورا کے مختلف موضوعات پر تنظیمی طور پر بیانات کا سسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ یوکے کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی اس وقت یہاں شریک ہیں اور یہ بہت جذبہ ماشاءاللہ پایا آپ اسلامی بھائیوں کے جذبات سے کہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تربیت حاصل کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر حل سنت بانی دعوات اسلامی نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کیا رہا عطا فرمایا ہے اسے در مدنی مقصد give امیر الہ سنت to us انشاءاللہ اس کو پوری دنیا میں عام کریں گے انشاءاللہ اور پوری دنیا کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتیں ہم عام کریں گے اور میری یہ خواہش ہے کہ جو یکی کے اسلام بھائی ہیں یہ یورپ کے تمام ملکوں میں جائیں آپ کے تین دن کا کافلہ یورپ کے اس ملک میں جائے ہر ماہ جائے اس دویین سے ہر ماہ کافلہ مدنی کافلہ سفر کرے ہر ماہ مدنی کافلہ سفر کرے I've come to مدنی مرکز so that they can get the دربیت and we've all come here with this مدنی مقصد that we must try and rectify ourselves and the people of the whole world انشاءاللہ 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 and acquire the knowledge acquire those tools that we can first and foremost rectify ourselves but then انشاءاللہ عزو جل go back and انشاءاللہ make our مرشد happy by doing our almost best to rectify the people of the whole world انشاءاللہ لیکن مجھے امید ہے حاجی صاحب کے یہ جو یوکے والے ہیں اتنے جذبے والے ہیں اتنے جذبے والے کہ انشاءاللہ عزو جل ہم کر کے دخائیں گے انشاءاللہ مبلغے دعوت اسلامی و نگران ہند مدنی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے حمرہ ہند کے شہر مدینہ اولیہ احمد آباد شریف میں قائم مکتبہ تول مدینہ کا دورہ فرمایا اس طوران انہوں نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا مقبول جہاں آبر میں ہو دعوت اسلام اللہ مقبول جہاں آبر میں ہو دعوت اسلام مقبول جہاں آبر میں ہو دعوت اسلام اللہ مقبول جہاں آبر میں ہو دعوت بیرون ملک کے تربیتی اجتماع کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں نے مقبول مدینہ کراچی کے ایک مقامی اسپطال میں جا کر مریض اسلامی بھائیوں کی عیادت کی اس دوران انہوں نے ان کی صحیح تیابی کیلئے دعا بھی فرمائی آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں جو بیمار جو بیمار آئے شفا پاکے جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا آئے جو کوئی بیمار مدینے میں میچے میچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبریں ملحیزہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ازدوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ ازدوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اے دعوت اسلام تیری نوم مشیح